اللہمؑ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد 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 اللہ سیدنا و مولا نام محمد سیوان چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیئے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیئے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیئے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیئے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیئے اور آپ اپنی غلامی کے دید سند آپ اپنی غلامی کے دید سند بس یہ ہی عزتوں مرتبہ چاہیئے بس یہ ہی عزتوں مرتبہ چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیئے اور ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیئے اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیئے سبحان اللہ بہت اچھے جزا کے اللہ بہت ہی خوبصورت ہم آتے ہیں نورید کی طرف اور آج ہمارے ساتھ عزم بھی ہیں عزم سے بھی سنیں گے مگر ہستہ ہستہ عزم کی طرف آئیں گے اچھے نورید ہم شخصی اہمیت کے حوالے سے جو خواتین کے بارے میں بات کر رہے تھے very quickly آپ چند ایک بہت اہم باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی ہماری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ اور یہ خالی صرف سہیلیوں اور بہنوں کے لئے نہیں ہیں ساتھی ساتھ جو مرد حضرات سن رہے ہیں ان کا سننا زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے لئے جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ عورت اور مرد جب ساتھ ہوں گے اور ایک ہی سوچ کے ساتھ ایک ہی ویجن کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو بہتر طریقے سے گزرے گی اس میں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں وہ ہم نے بات کی ہے کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور زندگی کا بھی حق نہیں تھا لیکن اس سے ایک سٹیپ اگر ہم آگے آئیں تو زندگی کی کسی بھی چیز کے اوپر عورت کا حق نہیں تھا ایون اپنی مرضی سے وہ شادی نہیں کر سکتی تھی اگر وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد شوہر کا کوئی بھی دوست اس کے اوپر یوں کپڑا ڈال دیتا تھا اور روایات میں آتا ہے یہ بات اور مستند روایات اور حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ وہ پھر اس کا مالک ہوتا تھا چاہے تو وہ اس سے نکاح کرے اور اگر وہ باندی ہے اور وہ خوبصورت ہے تو وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا ادروائز اس کے ڈیتھ تک وہ اس کو اپنے پاس رو کے رکھتا تھا یہ اس انسان کا استحصال تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی تو پیدا کیا تھا بٹ اس کو فیمیل یعنی عورت بنا دیا تھا پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں جو ایک عورت ہے وہ دس دس مردوں کے نکاح میں تھی اور بعض خواتین تو ایسی تھیں کہ جن کو اتنا نجس اور اتنا نپاک قرار دے دیا جاتا تھا ایام مہواری کے اندر کہ وہ ان کا گھر ان کے برطن ان کی رہنے کی جگہ ان کے کپڑے سب کچھ ان کو ایسیلیٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کو ناپاک نحس نجس قرار دے دیا جاتا تھا پھر ملکیت کے اندر جائداد کے اندر وراثت کے اندر حق رائے دہی میں اظہار کے لیے کسی چیز کی عورت کو اجازت نہیں تھی ایون بچوں تک پہ وہ اپنا استحقاق نہیں رکھتی تھی اگر دس مرد کی ایک بیوی ہے تو وہ اس میں مردوں کے پاس یہ آپشن تھی پھر اگر طلاق کا کوئی ایسی ایشو ہوتا اس کے بعد بھی عورت اپنے بچے کو اپنے پاس کسٹڈی کا پرابلم تھا وہ نہیں رکھ سکتی تھی تو استحصال کی یوں کہلیں کہ ایکسٹریم تھی بہتکل صحیح اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدلی گئیں اور بہت سی پوزٹیف تبدیلی آئی رکھتا ہوں پھر بریک کے لیے واپس آئیں گے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد اللہم آسلی علیہ سیدنا و مولا نا محمد اللہم آسلی علیہ سیدنا و مولا نا محمد